اسلام علیکم ایبریون ویلکم ٹرم کیوز کچن کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بلکل ٹک ٹاک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ایک اور مزے کی بریک فسٹ کی ریسپی ہے صبح ناشتے کے لیے آپ اسے بنا سکتے ہیں اسے آپ لیفٹ آور روٹی یا پراتھے کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہیں اس میں میں نے یہ کیمہ لیا ہے اور تباہ کیمہ میں بنا چکی ہوں اس ریسپی کے ساتھ آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور اس کا لنک میں آپ ریسپک آپ کو اوپر دے دوں گی اس کے علاوہ میرے پاس ہیں شملائی مرچے میں نے دو کلر کیلئے ہیں یلو اینڈ ریڈ کلر کی اور ساتھ میں نے یہاں پہ آئیس برگ لیٹس لی ہے اور دو طرح کی چیز یہاں پہ ہم یوز کریں گے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہماری فیلنگ کے لیے ہیں اس کے علاوہ جو سوسیز ہمیں چاہیے اس میں ہمیں چاہیے ہوت سوس یہ میں یہ رینچ یوز کر رہی ہوں اور اس کے علاوہ یہ مسٹرڈ سوس ہے اگر آپ کے پاس یہ سوسیز نہیں ہیں تو آپ رینچ کی جگہ پہ آپ ٹماٹو کیچپ بھی یوز کر سکتے ہیں اچھا جی اب ہم پروسس شروع کریں گے سب سے پہلے یہاں پہ آپ جو نارمل روٹی گھر میں بناتے ہیں وہ آپ جو اس کا آٹا گونتے ہیں اس سے آپ ایک پیڑا بنا لیں اور اسے ایک نارمل سائز کی روٹی جو آپ بناتے ہیں ایک پتلی سی اس کی روٹی بنا لیں اگر آپ کے پاس سبہ کی یا دپہر کی یا رات کی روٹی پڑی ہوئی ہے تو آپ یہ اس کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں یہاں پہ ہم اپنی روٹی بنا لیں گے اگر آپ کے پاس رات کی روٹی پڑی ہوئی ہے تو آپ اسے خالی تھوڑا سا پانی لگا کے یا تھوڑا سا بٹر لگا کے گرم کر لیں اور اس کے بعد اس میں جو آگے سے فیلنگ والا پروسس ہے وہ سارا کر لیں اس طرح ہم دونوں سائیڈوں سے اچھی طرح سے جیسے آپ نارمل روٹی بناتے ہیں یا فراتھا بناتے ہیں اس طرح سے اس کو اچھی طرح سے پکا لیں گے اب ہم اس کے اوپر آملٹ سا بھی بنا کر ڈالیں گے انڈے کا تو اس کے لئے ہمیں چاہیے نمک اور سرخ مرچیں میں یہاں پہ صرف نمک اور سرخ مرچیں ڈال رہی ہوں اور یہاں پہ میں نے تھوڑا سا پانی آرڈی ایڈ کیا ہوا ہے اس سے کیا ہوگا کہ نمک مرچ ہے وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا اگر آپ خالی انڈے کے اندر یہ دونوں چیزیں ڈالیں گے تو وہ اچھی طرح سے مکس نہیں ہوگی سٹک ہو جائیں گے یہاں اب ہم اس میں ایک انڈا توڑ کے تو اس کو اچھی طرح سے سب کو بیٹ کر لیں گے اس سے کیا ہوگا جو آپ کی نمک مرچ ہے وہ انڈے میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا اس کا ہم ایک آمیلٹ سا بنا کر تو اپنی روٹی کے اوپر پہلے یہ آمیلٹ ڈالیں گے یہاں پہ میں نے ایک پین میں یہ تھوڑا سا آرڈ ڈالا ہے جتنا آپ انڈا بنانے کے لئے نوملی ڈالتے ہیں پین کو ہم میڈیم ہیٹ پہ رکھ کے تو اچھی طرح سے انڈے کو فرائے کر لیں گے انڈے کو ہم اچھی طرح سے دونوں سائٹوں سے پکا لیں گے اگر آپ چاہیں تو آپ جتنا آپ کا روٹی کا سائز ہے اتنا ہی آپ انڈی کا سائز بھی بنا سپے ہیں لیکن میں یہاں پہ روٹی سے تھوڑا سا چھوٹا بنا رہی ہوں اب ایک سائٹ سے انڈا کوک ہو جائے تو آپ اس کو فلپ کر کے دوسری سائٹ سے بھی پکا لیں اب ہمارا سیمبلنگ کا ٹائم آ جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم روٹی رکھیں گے اس کے اپر ہم اپنا انڈا رکھیں گے جو ہم نے اورڑی پکا لیا ہوا ہے اب ہم روٹی کو ایک سائٹ سے کٹ لگا لیں گے لیکن ہم پورا درمیان میں سے پورا کٹیں گے نہیں صرف ایک سائٹ سے میڈل تک ہم اس کو کٹ لگائیں گے اور یہ کٹ ہم نے باقی اس کے اوپر جو ہم نے چیزیں ڈالنی ہیں وہ ڈالنے سے پہلے لگانا ہے اب جو میں نے آپ کو فلنگ کے لیے چیزیں بتائی تھی وہ ہم اس میں ٹرائنگل کی شیپ میں تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ رکھنے شروع کر دیں گے یہ دیکھیں ایک ٹرائنگل میں میں اور کی مارا کر رہی ہوں اس کے بعد یہ آئیس برگ لیٹس جائے گی اور اس کے بعد ہماری بیل پیپلز جائیں گے اور اس کے بعد جو ایک ہمارا ٹرائنگل فارہ گیا اس میں ہم اپنی چیز رکھ رہیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں تھوڑے تھوڑے درمیان میں گیپ رکھ رہی ہوں کیونکہ ہم نے اس پر روٹی کو یا پراتے کو فولڈ کرنا ہے اب اس کے اوپر ہم اپنی سوسیز ڈالیں گے آپ چاہیں تو آپ پورے پراتے کے اوپر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں ایک ایک اوپر ڈال لیوں کیونکہ جب ہم فولڈ کریں گے تو سارا کچھ مکس ہی ہو جائے گا یہاں پہ میں رینج ڈال رہی ہوں چیز کے اوپر اب ہم اس میں مسترد سوس ڈالیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ہارڈ سوس ڈال دیں گے اب ہم اس کو فولڈ کرنا شروع کریں گے یہ ایک طرح سے فولڈ کر کے اس کے بعد اسی طرح ہم اس کو دوسری طرح فولڈ کر دیں گے اور پھر اسی طرح یہ دوسری طرح چیز والا میں اینڈ میں فولڈ کر رہی ہوں کیونکہ چیز جب ملٹ ہوگی تو یہ آپس میں سارا کچھ جھوٹ جائے گا ٹوٹے گا نہیں اب ہم چیز کو ملٹ کرنے کے لیے اس کو ایک دفعہ پھر سے توے پہ رکھیں گے میڈیم ہیٹ پہ تاکہ چیز جو ہے وہ اچھی طرح سے ملٹ ہو جائے اور دونوں طرف سے ہم تھوڑی دیٹ کے لیے اس کو پکا لیں گے یہ آلڈی پکا ہوا ہے بس ہم اس کو اتنی در اوپر رکھیں گے جو چیز ہے وہ اچھی طرح سے ملٹ ہو جائے اور یہ تھوڑا سا کرنچی ہو جائے یہاں پہ ہمارا بریکفاسٹ ہے وہ بلکل بن کے ریڈی ہے اور آپ اسے انجوائے کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا میں آپ سے پھر ملوں گی کسی اچھی اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ